میرے بھائیوں میرے نوجوانوں انیس سو دنانوے میں یہ بات غور سے سنو انیس سو دنانوے میں پاکستان جنوبی ایشیا کی نمبر ون معیشت تھا ہماری فریقہ ساندھنی چھے سو پیس ڈالر تھی ہندوستان کی فیقہ ساندھنی چار سو چالیس ڈالر تھی اور بنگلہ دیش کی فیقہ ساندھنی تین سو نوے ڈالر تھی پاکستان کا روپیہ سب سے مضبوط تھا پاکستان کی ترقی کی شرعہ سب سے تیز تھی آج بیس سال کے بعد ہندوستان کی فیقہ ساندھنی دو ہزار ڈالر ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی فیقہ ساندھنی سترہ سو ڈالر ہو گئی ہے اور عمران نیازی نے پاکستانی روپے کو ڈی ویلیو کر کے ہمیں سترہ سو ڈالر سے ساڑھے چونہ سو ڈالر پہ بھینک دیا ہے اور آج پاکستان جنوبی ایشیا میں ہندوستان سے پیچھے بنگلہ دیش سے پیچھے سری لنکا سے پیچھے نیپال سے پیچھے وہ افغانستان جو خانہ جنگی میں تھا اس کے بھی دو صدر چھے چھے سال کی بدت پوری کر گئے ہیں لیکن بہتر سال ہو گئے ہیں پاکستان میں کوئی وزیر آزم پانچ سال پورے نہیں کر سکا تو یہ سوال پاکستان کے لوگوں کا بلتا ہے کہ نہیں بلتا کہ بنگلہ دیش میں کیا سرخاب کپ پر ہے ہندوستان میں کیا سرخاب کپ پر ہے سری لنکا میں کیا سرخاب کپ پر ہے یہ ملک اس لیے آگے نکل گئے کہ وہاں پہ ان کے ووٹ کی عزت ہے اور پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ بیس کروڑ عوام کو ان کے ووٹ کو عزت رہی دی جاتے ہیں میرے بھائیو آج پاکستان کے لیے اور جمہو کشمیر کے لیے سیاہ دن ہے بھارت کو یہ جررت ہوئی بھارت کو یہ جررت کیوں ہوئی انیس سو اکاتہ کے بعد پہلی دفعہ بھارت نے پاکستان کی جدرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے جنگی جہاز پاکستان میں داخل کیے عمران احمد نیازی کے آنے سے پہلے کچھے رہیو آج پاکستان کے لیے اور جمہو کشمیر کے لیے سیاہ دن ہے بھارت کو یہ جررت ہوئی بھارت کو یہ جررت کیوں ہوئی انیس سو اکاتہ کے بعد پہلی دفعہ بھارت نے پاکستان کی جدرافیائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے جنگی جہاز پاکستان میں داخل کیے عمران احمد نیازی کے آنے سے پہلے کبھی بھارت کو جررت نہیں ہوئی تھی کہ وہ پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی فضا کی خلاف ورزی کر سکے آج باب ترسان میں جو بھارت کام نہیں کر سکا بڑے آرام سے کیوں کر گیا کہ کشمیر کا وہ خصوصی سٹیٹس اس کا وہ حق جس کو پینل اطوامی اداروں نے سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا تھا کہ بھارت ایک متنازہ علاقہ ہے کشمیر میں کشمیر میں بھارت کو متنازہ علاقے کی حسیت کو قائم لکھنا ہے آج بھارت نے اس کو لیر آئینی طور پہ لیر کانونی طور پہ تبدیل کر دیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کو یہ جررت اس لیے ہوئی ہے کہ آج پاکستان میں اناڑی حکمران بیٹھے ہیں آج پاکستان میں کمزور حکمران بیٹھے ہیں پاکستان میں سیلیکٹڈ پزیر آزم بیٹھا ہے اس لیے آج بھارت کو جررت ہوئی کہ وہ ایسے یک ترپا اقدامات اٹھا سکے لیکن بھارت کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارا پاکستان میں جو بھی جھگڑا ہو ہم حکومت کے ساتھ جھگڑے کریں گے لیکن جہاں کشمیر کی بات ہوگی تو پیس کروڑ عوام سیسا پنائی ہوئی دیوار بن کے اپنے کشمیر کے بھائیوں کے ذات کر دیں گے